موسیقی 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 خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ نوکری کی تلاش میں تھی سائمہ اپنے گھر سے نکلتی ہے وہاں پہنچتے ہوئے اسے ڈیر بچ جاتا ہے وہاں پر ہینا اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے تھوڑے دیر کے بعد وہ بتاتی ہے کہ کالے رنگ کی گاڑی جو ہے وہ آتی ہے اور اس میں ناصر عباس خان نامی شخص ہوتا ہے یہ لوگ اس گاڑی میں سوار ہوتے ہیں اس کو ہینا کہتی ہے کہ اب ہم اس کے دفتر کی طرف جائیں گے اس کے بعد وہ گاڑی جو ہے وہ ایک نامعلوم مقام پر پہنچتی ہے یہ شخص یہ بتاتی ہے کہ ایک اور شخص پہلے سے وہاں پر موجود ہوتا ہے اس گھر میں جہاں اس کو لے کے جاتی ہے یہ ایک آفس اسے بتائے رہا ہے کہ یہ آفس ٹائپ کی جگہ ہے وہاں اندر ایک شخص پہلے سے موجود ہوتا ہے وہاں پر یہ کہتی ہے کہ ہنا کی موجودتی میں یہ شخص اس کے ساتھ چھرچھار شروع کرتا یہ اس پر شور بچاتی ہے تو دوسرا شخص جو ہے جو باہر تھا وہ گن لے کر اندر آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جو صاحب کہتا ہے اسے مانو اور اسے گن پوائنٹ پر اس کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے اس کے بعد اس کو کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے دو گھنٹے اور اس کو پھر درائیہ دھمکایا جاتا ہے یہ لڑکی گھر آ کر اپنے مامو کو ساری روداد بھی بیان کرتی ہے اور یہ کہتی کہ میں اپنے آپ کو آگ لگا لوں گی اگر مجھے انصاف نہ ملا میں اپنے آپ کو آگ لگا لوں گی یہ اس کے مامو نے ہمیں بات بتائی ہے یہ جو ایف آئی آر کٹائی گئی ہے یہ ایف آئی آر کٹائی گئی ہے کراچی کمپنی کے جو تھانہ ہے وہاں پر اور وہاں کے ایسے چو نے یہ جو ایف آئی آر کٹی ہے اس میں یہ سارا کچھ بیان کیا گیا ہے انہوں نے کیا لکھا ہے کہ اس میں اس بچی نے بتایا کہ میرے والد جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں علی ماں کے جنگی سیدہ اسلامباد کی میرے حائش پذیر ہو ڈیڑھ ماں سے میری ملاقات ہوئی یہ ساری باتیں اس نے بتائیں کس آر سے ساڑھے بارہ بجے وہ ٹوئٹا جو ہے ٹوئٹا سٹوپ پہ پہنچتی ہے وہاں سے یہ گاڑی جو ہے اس کو ایک نامعلوم مقام پر لے جاتی ہے یہاں پر اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ تمام واقعہ جو اس نے یہاں پر بیان کیا اب ان کا یہ کہنا ہے کہ پولس جو ان کے ساتھ تعاون نہیں کری انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی اب ایک درخواست دی رہی ہے لیکن پولس جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ تعاون کری ہے جو کسوروار ہے ان کا ساتھ دے رہی ہے اب ہماری خصوصی گفتگو ہوئی ہے بچی کے مامو سے میں آپ کو وہ بھی سنواتی ہوں اور وہ سنوانے سے پہلے میں مختصر سے آپ کو بتانا چاہتی ہوں کیونکہ میں جب بڑی تکلیف ہوئی جسے میں نے اس ساری گفتگو سنی بچی کے مامو جو ہے والے تو فوت ہو چکے ہیں مامو کہتے ہیں کہ ہم عزتدار لوگ ہیں ہم غریب ضرور ہے بغیرت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں نے کہا کہ پیسے لے لو کروڑ روپیا ہمیں فلیٹ آفر کیا کہ بس چپ ہو جاؤ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اب معاملہ اٹھ گیا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں ہم بغیرت نہیں ہیں اور میری بچی کہتی ہے مامو کہتے ہیں کہ ہماری بچی کہتی ہے کہ میں اپنے آپ کو آگ لگا لوں گی اگر مجھے انصاف نہ ملا ان لوگوں کو معاف نہیں کرنا وہ اپنے اوپر ہونے والی زیادتی کو معاف نہیں کرنا چاہتی ہے ہر چیز پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ایس اچو ہے یہ اس وقت کہہ رہا ہے انہوں نے خاص طور پیس اچو کا نام لے کر کہا انہوں نے کہا کہ ایس اچو جو ہے اس نے ان لوگوں کو کہا ہے کہتے ہیں ہمارے سننے میں آئی ہے کیونکہ پھر نیچے کچھ لوگ ہوتے ہیں تھانے کے اندر یہ جو کچھ نہ کچھ بتا بھی دیتے ہیں کچھ جن کا زمین کچھ زندہ ہوتا ہے تو وہ بتا بھی دیتے ہیں کہ ایس اچو نے کہا ہے ان لوگوں کو کہ آپ ان لوگوں کو پیسے نہ دیں آپ ہمیں دیں دس بیس لاکھوں کہتے ہیں کہ وہ پہلے دے بھی چکے وہ کہتا ہے کہ ایس اچو کہتا ہے کہ ہمیں پیسے دیں ہم کیس کو بدل دیں گے اور رنگ دے دیں گے ہم کہیں گے کہ یہ بچی جو ہے یہ اپنی مرضی سے گئی تھی یہاں پر آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر ظلم ہے کتنا ستم ہے اور ریکویسٹ ہے میری سی سی پیو صاحب آپ بھی آئی جی صاحب آپ بھی نوٹس لیجے اس واقعے کا اور ایسے تمام ایس اچو کو لائن حاضر کیجئے جو اس طرح کی کوئی بھی حرکت کرنے کی خواہش رکھتے ہو سکتا ہے یہ بات غلط ان تک پہنچے ہو سکتا ہے ایس اچو نے ایسا کچھ نہ کہا ہو لیکن probability موجود ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں دس بیس لاکھ دیں ہم معاملے کا رنگ بدل دیں گے آپ ان کو کچھ مت دیجئے کچھ پیسے وہ دے چکے کچھ مزید دے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو شخص ہے اس کے گھر والے وہ سب لوگ جو ہے اس سکت ان کو contact کر رہے ہیں ان سے رابطے میں گھر والے رشدار اس کے دوست کون کر رہے ہیں ان پر دباؤ ڈالا جا رہے ہیں یہ غریب لوگ ہیں اور یہی بات ہے کہ معاملات جو ہے کوٹ سے باہر نہ سٹل ہو جائیں کہ انصاف جو ہے وہ پھر فراہم نہ ہو اور جو اب ایک کی جاری ہے ایک قانون بنانے کی کوشش کی جاری ہے کہ جس کے ذریعے اب جو انصاف ہے جو معاملات ہے وہ عدالت سے باہر تہر نہیں پاسکیں گے عمران خان صاحب کچھ amendments لا رہے ہیں اب قوانین کے اندر کچھ تبدیلیاں کی جائیں گی جو victim ہوتا ہے اس کو بار بار عدالت میں حاضر ہونا اسے ایسے ایسے سوالات ہونا جائے اگر یہ ایمپلیمنٹ ہو جائے تو یہ بہت اچھا ہوگا اور جو قصوروار ہے جو سزاوار ہے اس کو سزا ضرور ملے گی اور اس سے معاملات جو کوٹ سٹل نہیں ہوں گے اور اس طرح کے فراوڈ نہیں ہوں گے آپ ذرا سنیے گا کہ ہماری ٹیم کے ساتھ جب بات ہوئی ہے اس بچی کے مامو کی تو انہوں نے کیا کہا یہ کتاب کر رہی ہے اور انہوں نے لکھ رہے ہیں جو ہمیں ملومات دلی ہے باکی کلام ہوں نے ہم نے کچھ نہیں سکھایا ہمیں تو یہی روڈ ہے کہ انہوں نے پیچھے دے دیئے دس لاکھ رہے ہیں دوسرا نے دے دیئے لیا بیس لاکھ دوسرا نے دے دیا ہمیں تو ورید لوگ ہیں بھائی ہمیں تو ہمارے پاس پیچھے نہیں آپ نے کوئی جو لوگر انتظامیہ ہے آپ نے ان میں سے کسی سے کوئی راپتہ کیا ہے ملک کراچی میں جو کونپی لوگ ہیں یا میں سے کسی سے آپ نے کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کی کسی نے آج سے کوئی راپتہ کیا ہو کہ ہم آپ کی ملک کرتے ہیں نہیں بھائی کسی نے کوئی راپتہ کیا اور ہمارا کو کسی نے بھی راپتہ نہیں ہے یہ میڈیوز نہیں وہ کار رہی ہے یہ نیوز سے وہ بات کر رہتے کرانا سب مجھے آپ کی ملک کرتے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس شخص نے یہ کام کیا وہ بندہ اس نے کوئی آج سے راپتہ کیا سوری صاحب نہیں سمجھ جائیں مجھے جس بندے نے یہ حرکت کی ہے اس بندے نے یا اس کے کسی جاننے والے نے آپ سے کوئی رابطہ کی ہوکہ آپ پیسے لے لیں یا آپ کو والا جو ہے وہ یہ بہتر 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 رابطہ کی ہیں ان کے دوستوں نے رسداروں نے بہت رابطے کی ہیں آفریں کی ہیں کروڑ روپے کی آفر کی ہے فلیڈ لے لیں پچاس لاکھ مجھے لیں چاہیے غریب ضرور ہے لیکن وہ بہتر بہتر نہیں ہے ہم لوگ وہ بچی نے کہا ہے کنفرس بھی جرکی ہے تجاج بھی کوڈ کے اندر ہم نے کیا ہے اسلام آباد آئی کہ اپنے کوڈ میں اس نے کہا ہے کہ میں آپ کو جاننجیز پٹول ڈال کے چواند لگا دیں گے مجھے انصاف چاہیے جوہر سے چوہ صاحب ہیں سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو آفر آپ ان کو دے رہے ہیں پیس کے ہمیں دے دے تو ہم اس پرسے سے کوئی خارج کر دیتے ہیں ہم اس کو دوترا رنگ دے دیں گے تو انہوں نے کوئی سننے کی کہہ رہے دی یہ تو اپنے نظر مندی سے آئی آئے یہ تو جبر نہیں لگتا یہ تو رضاہ بن نوہو زناب جو ایسا لگتا ہے تو اس طرح کی باتیں سننے میں آ لیں ہیں جی آپ نے سنا انہوں نے کیا کہا انصاف جو ہے وہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد یہ واقعی ریاست مدینہ بن جائے عمران خان صاحب اس کا ضرور نوٹس دیجئے گا ہر ایک ایک شخص کی زندگی قیمتی ہے کوئی امیر ہو کوئی غریب ہو جو بھی ہو انصاف جو ہے وہ ہوتا وہ دکھائی دینا چاہیے مجھے مہرین سبتین کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھے گا اپنی دعوی میں ہمیں بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ